اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو آج ہم ای بے فری کورس کا لیکچر نمبر سکس دیکھیں گے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم پروڈکٹ ریسرچ کے بارے میں سٹڈی کر رہے ہیں اور آج ہمارا پروڈکٹ ریسرچ سے ریلیٹڈ پارٹ فور ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہم سپائنگ آن کمپیٹیٹرز کر کے کس طرح سے پروڈکٹ کو ریسرچ کر سکتے ہیں کس طرح سے پروڈکٹ کو ہنٹ کر سک یہ میتھڈ جو ہے یہ بہت ہی آسان میتھڈ ہے جس طرح میں نے آپ کو پرانی ویڈیوز کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا تھا کہ ہم کس طرح سے پروڈکٹ کو ریسرچ کر سکتے ہیں اسی طرح اس ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور through proper چینل آپ کو میں practically خود کر کے دکھاؤں گا کہ ہم کس طرح سے سپائنگ آن کمپیٹیٹرز کر کے اور ہم پروڈکٹ کو ہنٹ کر سکتے ہیں پروڈکٹ کو ریسرچ کر سکتے ہیں لیک لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ایک بات انشور کر لیجئے کہ آپ نے پروڈکٹ ریسرچ سے ریلیٹڈ ہماری پرانی ویڈیوز دیکھی ہو آپ نے پارٹ 3 تک اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ لازمی دیکھنی ہیں اس کے بغیر آپ کو یہ بالکل بھی سمجھ نہیں آنا کیونکہ جو کچھ میں نے پرانی ویڈیوز کے اندر بتایا ہوئے وہ ہی کچھ میں نے اس ویڈیو کے اندر کرنا ہے لیکن میں نے پرانی ویڈیوز کے اندر زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوئ کہ ہم کس طرح سے پروڈکٹ ریسرچ کرتے ہیں تمام میتھرز وغیرہ وہاں پر بتائیں جسٹ یہاں پر ہم انہیں اپلائی کریں گے تو بہتر یہ ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے کہ آپ ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے اسے سمجھنے کے لیے ہمیں گوگل پہ جانا پڑے گا گوگل پہ جان کے بعد ساتھ ہی آپ جو ہے وہ اپنی ایکسل شیٹ کو اپن کر لیں گے یہاں پر میں نے جو پروڈکٹ آلریڈی سرچ کی تھی آلریڈی ہنٹ کی تو وہ میں نے یہاں پر یہاں پر نوٹ کر لی تھی یہاں پر جو ہے ان کا کرائٹیریہ وغیرہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ کس طرح سے منیمم لسٹنگ پرائس ہوگی کیا پروفٹ ہوگا یہ ساری باتیں میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی تھی آپ نے کہا کرنا ہے کہ ای بے سیلر کا لنک لینے یہ ساری باتیں آپ کو لاسٹ ویڈی اس کو دیکھ کے جو ہے وہ سمجھ آئے گی کہ ہم کس طرح سے اسے کریں گے تو یہاں پر آپ نے ای بے سیلر کا لنک لے کے یہاں پر آپ نے گوگل پہ جا کے اسے کر دینا ہے پیسٹ ٹھیک ہے جی تو یہ والی جو پروڈکٹ ابھی آپ کے سامنے آئے گی اس پروڈکٹ کو ہم نے ہنٹ کیا تھا اور یہ پروڈکٹ آپ کے تمام کرائٹیریہ کے مطابق تھی جو کہ ہم نے کرائٹیریہ وغیرہ جو ہے پہلے پڑھا تھا جو جو میتھرز ہم نے پڑھے تھے وہ تمام میتھرز جو ہیں ان اپلائی کرنے کے بعد یہ والی جو پروڈکٹ ہے یہ ہم نے ہنٹ کی تھی اور یہ پروفیٹیبل پروڈکٹ تھی ٹھیک ہے جی اچھا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ ایک الگ ٹیپ کے اندر ای بے کو اوپن کر لیں ای بے کو جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیز انشور کر لینی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ یہاں پر سائن ان ہو کیونکہ اگر آپ کا اکاؤنٹ سائن ان ہوگا اور آپ یہاں پر چیزوں کو سرچ کریں گے تو آپ کے اکاؤنٹ کی جو ہیلتھ ہے وہ کافی زی زیادہ انکریز ہو جائے گی اور یہاں پر آپ کے پاس شیپنگ ٹو یو ایس ہی ہونا چاہیے یہاں پر دیکھ لیں کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ یہ شیپنگ ٹو یو ایس یہاں پر یہ اس کا جو ہے فلیگ بنا ہوئے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ والی جو پروڈکٹ ہے اسے میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں کاپی کرنے کے بعد اس کا نام جو ہے اسے کاپی کرنے کے بعد ای بے پہ یہاں پر آکے اسے پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسے یہ اوپن ہوگا تو آپ کے بس ڈیفرنٹ جو ہے یہاں پر پروڈکٹ آ جائیں گی لیکن یہاں پر ہمارے پاس صرف اور صرف دو پروڈکٹ آئی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو فلٹرز ہیں وہ پہلے اپلائی کر لینے فلٹرز آپ نے پہلے یہاں پر کرنا ہے یو ایس آن لی کر لینے ٹھیک ہے یو ایس آن لی کے بعد جو ہمارے پاس فلٹر ہے یہاں پر کنڈیشن کیا ہونی چاہیے نیو کنڈیشن ہونی چاہیے تو نیو پہ آپ کلک کر لیں گے اس کے بعد آپ آپ یہاں پر آئیں گے جی نیچے آئیں گے تو یہاں پر سولڈ آئیٹمز پہ آپ آئیں گے اور یہ کمپلیٹڈ آئیٹمز کی اوپر کلک ہو جائے گا اسے آپ نے انچیک کر دینا ہے تو یہ آپ نے تمام فیلٹر جو ہیں وہ یہاں پر اپلائی کر لیے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس جو ہے نا وہ آپ کا کیورڈ جو ہے وہ یہاں پر یہ اتنا لمبا کیورڈ ہے تو آپ کے پاس جسٹ ایک پروڈکٹ آ رہی ہے نیچے جو ہے پروڈکٹ سیم آ رہی ہے لیکن آپ کے کیورڈ کا تھوڑا سا اچھو ہے تو آپ نے کیورڈ کو تھوڑا سا یہاں پر چھوٹا کر لیتے ہیں چلیں یہاں تک آ جاتے ہیں تو ابھی آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں جی آپ کے پاس یہاں پر اوپن ہو گئی ہے تو آپ کیورڈ کو اس طرح تھوڑا بہت کم زیادہ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں دیکھ لیتا ہوں ایک دفعہ فلٹر دوبارہ سے اپلائی ہے یہاں پر نیو کر دینا ہے آپ نے اور اس کے ساتھ آپ نے اگر یہاں پر دیکھ لیں تو بائٹ نو پہ آپ نے کرنا ہے بائٹ نو لازمی کرنا یہ بھی آپ کا فلٹر ہے تو آپ نے یہاں پر چار فلٹر اپلائی کرنے ہوتے ہیں ایک نیو کا کرنا ہوتا ہے ایک یو ایس اونلی کرنا ہوتا ہے ایک آپ نے بائٹ نو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں آپ نے یہاں پر یو ایس والا دیکھ لی ہے یہ تمام فلٹرز آپ نے یہاں پر اپلائی کرنے ہوتے ہیں اچھا جی اب اس کے اندر ایک چیز آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس یہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس آگئی ہیں یہی والی پروڈکٹ آئی ہیں جو ہمارے کرائٹیریا کے مطابق اب ان میں سے آپ نے اپنا جو ہے وہ کمپیٹیٹر دیکھنا ہے کہ آپ کا کمپیٹیٹر کونس ہے آپ نے یہ والی پروڈکٹ سرچ کی تھی تو اس کی پرائس تھی 8.31 تو آپ نے کمپیٹیٹر اسے ماننا ہے جس کی جو پرائس ہوگی یہاں پر وہ 8.31 سے زیادہ ہوگی کیونکہ جس کی پرائس 8.31 سے زیادہ ہوگی یا جس کی پرائس 8.3 ڈالر سے زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہے وہ بھی ڈراب شپنگ کر رہا ہے اب دیکھیں اگر تو یہاں پر دیکھیں ہم نے یہ دیکھا تھا 8.3 ہمیں 8.3 کی بھی سیل کرنے کے بعد پروفٹ ہو رہا تھا کیونکہ ایمازون کے اوپر جب ہم نے سرچ کیا تھا تو ایمازون کے اوپر جو اس کی پرائس تھی وہ میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں تو ایمازون کے اوپر اس کی پرائس تھی 5.59 اس کی پرائس تھی ایمازون کے اوپر ٹھیک ہے جی تو یہاں پر دیکھ لیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 5.59 تھی تو ہمیں اس کے اندر بھی پروفٹ تھا تو اب definitely جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہوں گے ہم نے وہ والے کمپیٹیٹرز لینے ہیں جن جو اس سے بھی زیادہ ریٹ پہ سیل کر رہے ہیں مطلب 8.3 پہ ہم ہی بے پہ سیل کریں گے اس سے بھی زیادہ پہ سیل کریں گے تو آپ کو تقریباً کنفرم ہو جائے گا کہ یہ سارے جو ہیں یہ ڈراؤپ شپنگ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کے طرح ڈراؤپ شپنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں 8.36 کے اندر کر رہے ہیں لیکن یہاں پر بھی آپ چیک کر لیجئے گا کہ اس کا لاسٹ جو سیل ہے یہاں پر دیکھ لیں وہ ہے جی فرسٹ اگست کی ہے اس کی لاسٹ جو ہے وہ تھرٹی ون جولائی کی ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ لاسٹ تھرٹی ڈیز کے اندر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج ہے آپ کے پاس سیکنڈ اگست ہیں تو اس کی جو لاسٹ سیل ہوئی ہے وہ کل ہوئی ہے اس کی جو لاسٹ سیل ہوئی ہے وہ پرسوں ہوئی ہے ٹھیک ہے مطلب ایک دو دن پہلے ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم آگے مزید انہیں چیک کر لیں گے ہمارے کرائٹیریا کے مطابق اچھا جی اور یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جی یہ آپ کے پاس اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں تو اور کوئی دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے کام سے ریلیٹڈ یہاں پر آ رہا ہے نہیں بنتے یہ 8.49 ہے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں اسے بھی دیکھ لیتے ہیں 11.50 پہ یہ ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں سارے ان کی پرائس ہمارے سے زیادہ ہے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے چلیں اتنی بہت ہے اب یہ آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن چلیں ہم اسی بھی آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ نے کہا کرنا ہے باری باری سب کو اپن کرنا ہے اگر ہم اسے دیکھتے ہیں تو اس نے جو ہے وہ لاسٹ پہ сیل کی ہیں 104 سولڈ ہے اس نے 104 پیسیز وہ سیل کر لی ہیں ٹھیک ہے اچھا جی تو اسے اپن کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر جیسے ہم اسے اپن کر کے دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس نے ونёس ٹھرٹی ڈیز کے اندر جائے یہ فسٹ جولائی کو فسٹ اگست کو بھی اس نے سیل کی ہے فسٹ اگست کو دو کی ہے دیکھ لیں کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جولائی کے اندر اس کی سیلز ہیں جولائی کے اندر بات کریں یہاں پر سیلز آ جاتی ہیں جی اس کی یہ تو کافی زیادہ سیلز اس کی آ رہی ہیں جولائی کے اندر تو جولائی کے اندر اس کی کافی زیادہ سیلز ہیں تو یہاں سے چلے ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ کوئی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اور گیارہ بارہ تیرہ چودہ کے قریب اس کی سیلز ہیں تو یہ ہمارے کرائیٹیریا کے بالکل مطابق ہے کہ لاست تھرٹی ڈیز کے اندر فائیو سیلز ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھا چلیں اسے تو ہم کنسیڈر کریں گے لازمی کریں گے ٹھیک ہے آگے آ جائیں جی اسے یہ ون سولڈ ہے تو اسے آپ کینسل کر دیں گے یہ ہم نے نہیں لینا ٹھیک ہے یہ بھی ون سولڈ ہے جی اسے بھی کینسل کر دیں گے اس کے بعد دیکھیں یہ آپ کے پاس فائیو سولڈ ہے اسے اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو لیکن یہ والا جو فائیو سولڈ ہے جی یہ لاست تھرٹی ڈیز کے اندر اس کے جسٹ ٹو سیل ہوئے باقی جون کے اندر سیل ہوئے تو اسے بھی کینسل کر دیں گے یہ ون سولڈ ہے اسے بھی آپ کینسل کر دیں گے یہ ون سولڈ ہے اور اسے بھی آپ کینسل کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والی جو پروڈکٹ ہے یہ والا جو کمپیٹٹر ہے ہمارا یہ ٹھیک ہے یہ ہمارے کام سے یہاں پر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے جی جو لاست ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو میتھڈ بتایا تھا کیا بتایا تھا سپائنگ آن سیلر اب آپ نے اس پہ چلے جانا ہے آپ نے کمپیٹٹر چیک کر لیا اس کا مطلب ہے اس نے ایک سو چار سیل کی ہے تو یہ آپ کا اچھا کمپیٹٹر ہے ٹھیک ہے کمپیٹٹر پہ آنے کے بعد آپ نے پچھلی ویڈیو والا اس پہ اوپر میتھڈ آپ نے لگا دینا ہے تو آپ آ جائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے جی اس کے سیلر انفرمیشن پہ آئیں گے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہم نے ایک الگ ٹیپ کے اندر اسے اوپن کر لی ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی چیپیسٹ ہیر جو ہے وہ اس کا نام ہے سیلر کا اور یہاں پر اسے اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اسے اوپن کرنے کے بعد ہم نے جی یہاں پر چیک کرنا ہے آئیٹمز فار سیل ٹھیک ہے جی جو جو آئیٹمز یہ سیل کر رہا ہے وہ دیکھ لینا ہے اس کے یہ نیگٹیو نیوٹرل اور یہ کچھ بیوز ہیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو آئیٹمز فار سیل کے اندر آ جاتے ہیں اچھا جی جیسے ہم آئیٹمز فار سیل کے اندر آئیں گے تو یہاں پر جو جو آپ نے فلٹرز لگانے ہیں ایک تو آپ فلٹر یہاں پر یہ لگا سکتے ہیں بائی اٹنا ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ آگیا جی آپ کے پاس بائی اٹنا ہو آگیا باقی فلٹرز آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو ان فلٹرز کو آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ اگر آئیں گے تو سولڈ لِسٹنگ پر آئیں گے سولڈ لِسٹنگ ایک فلٹر آپ نے یہاں پر لگا دینا ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اور بھی US ONLY آ جائے گا یہ والا فلٹر آپ نے یہاں پر اپلائی کر دینا ہے اچھا اس کے بعد نیو والا فلٹر یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ نیو کا کہیں option ہے ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے ہی چلتا رہے گا کام ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس آپ کے پاس آگئی ہیں تو ہم ان پروڈکٹس اب دیکھیں آپ اپنے کمپیٹیٹر پہ پہنچتے تھے کمپیٹیٹر سے پھر آپ اس کے جو سیلر انفورمیشن تھی اس کے اندر آئیں گے اور یہ سارا کام وہی ہوگا جب ہم نے لاسٹ ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا لیکن اس کے اندر سے پھر آپ کو ایک اور طریقہ بھی بتاؤں گا کہ ایک اور بھی طریقہ اس کے اور مزید اسے چیک کرنے کا جی اسے آپ اوپن کر لیں ٹھیک ہے جی ایک الگ ٹیپ کے اندر اسے اوپن کر لیں اچھا جی اسے اوپن کر لیتے ہیں ہم اچھا اس کے بعد اسے بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کی ساری جو پروڈکٹس آپ نے ساری پروڈکٹس اس کی چیک کرنی ہے اب آپ کو اس بات کا کنفرم ہو گیا کہ یہ بھی ڈراؤپ شپنگ کر رہا ہے ایک تو اس کا جو ریٹ تھا شروع میں وہ آپ سے تھوڑا سا زیادہ تھا اس کا مطلب ہے یہ ڈراؤپ شپنگ کر رہا ہے کیونکہ اگر یہ ڈراؤپ شپنگ نہ کر رہا ہوتا یہ وہیں کا کوئی بندہ ہوتا یو ایس کا ہی ہوتا اور یہ مطلب وہاں سے مارکیٹ سے چیز اٹھا کے سیل کر رہا ہوتا تو اس کا اتنا زیادہ پرائس نہیں ہونی تھی اس کی پرائس کم ہونی تھی پھر جب یہ خود ڈراؤپ شپنگ کر رہا ہے تو دیفینیٹلی اس نے جو چیزیں جو سیل کر رہا ہے جو آپ اس کی لسٹنگ چیک کر رہے ہیں جو یہ آئٹم سیل کر رہا ہے تو دیفینیٹلی وہ بھی اس نے سرچ کی ہوں گی تو دیفینیٹلی ان کے اندر بھی پروفٹ ہوگا تو آپ کو وہ چیزیں بھی مل جائیں گی اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی یہ پروڈکٹ دیکھتے ہیں اس نے یہ ایٹ جو ہے وہ سیل کی ہیں تو اس کی ایٹ جو ہے لیکن اس نے دیکھیں اگست کو ایک سیل کی ہے جون کو فورٹین جون کو سیل کی ہے تو لاست تھرٹی ڈیز والا کرائٹیری ہے یہاں پر پورا نہیں ہوتا ہے اسے کلوز کر دیں اس نے یہ ون سیل کی ہے اسے بھی آپ کلوز کر دیں یہاں پر دیکھیں اس نے یہ سیونٹی ٹو جو ہیں وہ سیل کی ہیں تو اسے آپ اوپن کر لیں سیونٹی ٹو سیل کو اس نے اوپن گیا اور یہاں پر دیکھیں last 30 days کے اندر اگر اس کے چیک کریں تو 5 سے زیادہ ہیں یہاں سے اگر ہم شروع ہو جاتے ہیں تو last 30 days اگر یہاں پر ہم دیکھیں کہاں تک بنتے ہیں تو last 30 days تو ہمارے یہاں تک بن جاتے ہیں یہ تو ساری تقریباً اس نے یہاں پر کیا تو یہ بڑا اچھا سیل ہے last video کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو اتنا زیادہ کرے گا اسے آپ نے consider نہیں کرنا لیکن آپ نے اسے بھی consider کر لینا ہے وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس نے کتنی زیادہ items جو ہیں وہ سیل کی ہوئی ہیں میں بھی یہ کوئی drop shipper ہو کیونکہ drop shipper جو ہوتے ہیں جن کا کام چل جاتا ہے وہ پھر بہت زیادہ پیسی سیل کر لیتے ہیں تو چاہے اس نے ایک ہزار پیس بھی ایک ماہ کے اندر سیل کیا تو آپ نے اسے consider کرنا ہے لازمی consider کرنا ہے آپ نے اسے ٹھیک ہے جی تو ایک تو یہ والی جو product ہے یہ ہمارے criteria کے مطابق پوری اتر رہی ہے لازم 30 ڈیز کے اندر اس نے کتنے سیل کی ہیں جی اس نے سیل کی ہیں جی 30 سیل کی ہیں ٹھیک ہے جی یہ تک بات clear ہوگی 30 بلکہ سوری 30 نہیں کی ہے اس نے کوئی 15 بیس سیل کی ہیں لیکن لازم 30 ڈیز کے اندر اس نے 5 سے زیادہ سیل کی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ایک چیز تو یہ والی ہماری product ہوگی اگلی کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس نے 41 جو ہے یہ اس نے سیل کی ہیں تو یہاں پر دیکھیں جی اگست کے اندر ایک ہے تین اگست کو پھر ایک اگست کو نہیں پھر یہ دیکھیں اس نے last 30 days کے اندر just یہ 3 sale کی ہیں اس کے بعد یہ پیچھے اپریل میں چلا جاتا ہے اسے بھی close کر دیں ٹھیک ہے یہ اس نے one sale کی ہے تو اسے بھی close کر دیں اور یہ اس نے one zero six sale کی ہیں تو اسے ہم ذرا پکڑ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے تو یہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی اس نے کافی زیادہ sale کی ہوں ہیں یہاں پر تو آپ کو یہ دو پروڈکٹ مل رہی ہیں last 30 days کے اندر جو اس نے زیادہ sale کی ہوئی ہیں 5 سے زیادہ اچھا سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں اس پروڈکٹ کے اوپر اچھا اس پروڈکٹ کا نام آپ نے کرنا ہے copy اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا criteria یہاں پر پورا اس نے last 30 days کے اندر 5 plus sale کی ہیں آپ نے اس کا نام copy کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد چلے جانا ہے amazon پہ ٹھیک ہے جی جیسے ہی آپ نے amazon پہ جانا ہے تو وہاں پر آپ نے جا کے amazon کی اوپر اسے search کرنا ہے وہاں پر دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کی price ملے گی کتنی یہ نہ ہو کہ ادھر یہ sale ہو رہی ہے 15.18 کے اندر اور وہاں پر یہ جا کے جو ہے وہ sale ہو وہاں پر جا کے یہ جو ملے ہمیں وہ let's suppose یہ ہمیں مل جاتی ہے 10 کی یہ 20 کی مل جاتی ہے اس سے مہنگی مل جاتی ہے تو بھر ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے کرنا ہے جی اسے یہاں پر search کر لینا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس بہت سی product آ جائیں گی لیکن اس میں سے یہ والی same to same یہ والی product جھونڈنی جو مشکل ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا brand کا name یہاں پر لکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم اس کا brand کا name یہاں پر لکھ لیتے ہیں جی تو اس کے spelling آپ نے اچھے طریقے سے ذرا دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی problem نہ ہو تو اس کے لئے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں جی یہاں پر آپ لکھیں گے f e r s i l i s o یہ spelling ذرا اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں f e r i l i n s o i l ٹھیک ہے جی i think یہی spelling ہے اس کے دوبارہ سے confirm کر لیتے ہیں یہی spelling ہے جو میں نے یہاں پر لکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اب نیچے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اب دیکھیں یہ والی آپ کے پاس آگئی ہے لیکن اس میں ایک چیز چیک کریں یہاں پر آپ کے پاس جو packs ہیں وہ یہاں پر 3 packs آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کے پاس 3 packs آ رہے ہیں تو اسے اوپن کر کے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ وہی والی same to same وہی والی product آپ کے پاس آ رہی ہے اچھا یہ والی دیکھیں جی یہ والی وہی والی product ہے جو کہ same وہاں پر ہے ebay کے اوپر یہ دیکھیں اس کے اندر بھی 2 ہیں تو یہ دیکھیں 2i glass ہیں اس کے اندر اور 2i یہ ہیں آپ کے پاس camera glasses جو ہیں تو اس کے اندر بھی یہ دیکھیں 2i یہ والے glass ہیں 2i یہ والے glasses ہیں ٹھیک ہے تو ہم اسے دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر یہ 3 والا ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر یہاں پر یہ والا 3 ہے ویسے اگر اسے یہاں پر چیک کرتے ہیں تو یہ یہاں پر 2 ہی لکھا ہوا ہے دیکھیں یہ 2 ہی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے 2 پیکس ہیں یہ بھی لیکن اس نے یہاں پر تصویر کے اندر یہ 3 بنائے ہوئے تو آپ کیا کریں گے تو لیکن اس کی پرائس یہاں پر 8.90 ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ والا لے لیں یہ 4.99 ہے تو آپ کو یہ والی پروڈکٹ جو ہے وہ صحیح مل گئی ہے کہ یہ والی جو پروڈکٹ ہے یہ ایمازون ہی شپ کر رہا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے دیکھیں یہ وہی والی کمپنی ہے جو ہم نے ابھی دیکھی ہے یہ دیکھیں تو یہاں پر دیکھ لیں تو اسے آپ اس کا نام یہاں سے بھی دیکھیں یہ دیکھیں اس کا نام تو مطلب یہ کمپنی خود جو سیل کر رہی ہے کمپنی کے اپنی شوپ ہے اس کے بعد فاسٹس دلیوری وہ پتا چر رہا ہے ہمیں کہ وہ آپ کے پاس یہاں پر دیکھ لیں فری شپنگ ہے یہاں پر اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے فاسٹس دلیوری آپ کو فورٹین آرز کے اندر ہو جائے گی تو یہاں سے آپ نے یہ چیز دیکھ لینا ہے کہ دلیوری ٹو نیو یورک ہونی چاہیے مطلب یو ایس ہونی چاہیے اچھا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے جی سب سے پہلے آئیں نیچے کیپا گراف اس کا دیکھیں تو کیپا گراف اس کا جی بہت ہی زیادہ زبردست ہے بلکل کسی قسم کی کوئی ویرییشن نہیں ہے ایک ہی ریٹ ہے اس ہی ریٹ پہ سب کچھ چلتا جا رہا ہے لاسٹ منت کی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ پورے ایک سال کی دیکھ لیں تو پرائس کافی زیادہ سے کم ہوئی ہے لیکن ہم نے دیکھنا ہوتا ہے لاسٹ تھری منت کا گراف یہ دیکھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے دی یہ آپ نے کیپا ایکسٹینشن یہاں پر کرنی ہے اور یہاں پر آپ نے جو ایکسٹینشن کرنی ہے اون لائن سیلر ایڈن کے نام سے ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے یہ آپ نے کرنی ہے یہ چلے میں آپ کو یہاں پر دکھا بھی دیتا ہوں تو یہاں سے دیکھ لیں آپ آپ کو اس کا نام جو ہے وہ نظر آ جائے گا یہ دیکھیں اس کا نام یہاں پر شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اون لائن سیلر ایڈن اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گی کہ اس کی ٹوٹل جو ہے وہ کوانٹیٹی کتنی پڑی یہ ایف بی اے ٹھیک ہے ایمازون ہی سے شپ کر رہا ہے وہ ہم نے یہاں سے بھی دیکھ لیا تھا اور اس کی کوانٹیٹی جو ہے وہ آپ کے پاس ون تھاؤزن پلس جو ہے یہاں پر پڑے ہوں ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کوانٹیٹی کیا دیکھنی ہوتی ہے ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ یہاں پر کم سے کم تھرٹی پی سیز ہوں تو یہاں پر تو تھاؤزنٹ سے اوپر پی سیز ہیں میرے خیال سے اس سے اچھی جو پروڈیکٹ ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جو آپ نے کہا کرنا ہے یہاں سے اسے کرنا ہے کاپی یہ ہماری پروڈیکٹ جو ہے یہ ہر طرح سے ہمارے کرائٹیریا کے مطابق ہے یہاں پر آپ نے آنا ہے اور یہاں پر جو سورس لنک ہے یہاں پر آ کے اسے کر دینا ہے آپ نے پیسٹ اچھا اس کی پرائس کی بات کی جائے تو اس کی پرائس تھی 4.99 ڈالرز اس کی پرائس تھی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ آ جائیں یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم ای بے کا یہاں پر لنک لے لیتے ہیں ای بے کے اندر اگر ہم آئے یہاں پر تو ای بے کا ہم نے یہاں پر لنک لے لیا ہے اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر آ کے ای بے کا لنک پیسٹ کر دیتے ہیں ای بے کے اوپر یہ کتنے کی سیل ہو رہی ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ایٹین یہ ففٹین پوائنٹ ایٹین کی سیل ہو رہی ہے تو اسے یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں جی ففٹین پوائنٹ ایٹین اسے یہاں پر لکھ لیتے ہیں تو جیسے ہم یہاں اب دیکھیں اس کے اندر ہمیں پروفٹ ایٹ ڈالر کا پروفٹ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ پروفٹ ہے اس کے اندر کہ آپ کی یہ جو سورسنگ پرائس تھی وہ فور پوائنٹ نائن نائن تھی اور آپ کو کم سے کم یہ سارے ٹیکس وغیرہ انکلیوڈ کر کے یہ سیل کرنی پڑے گی سکس پوائنٹ ٹو تھری کے اندر اور ہم اسے سیل کر رہے ہیں جی کتنے کے اندر ففٹین پوائنٹ ون ایٹ کے اندر یہ سیل ہو رہی ہے اور یہ پروڈکٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھی پروڈکٹ ہے اگر میں اس پروڈکٹ کی بات کروں تو ٹھیک ہے جی اچھا ایک تو چیز یہاں تک آپ کو سمجھ آگی جی ہم نے یہ کر لی ہے اور یہاں پر اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کا نام جو ہے وہ ہم یہاں سے کاپی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا نام یہاں سے جیسے ہم کاپی کریں گے اسے یہاں پر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا نام آپ نے کاپی کر لینا ہے سوری یہ کاپی نہیں ہو رہا یہاں سے یہاں سے دیکھ اس کا نام کاپی کر لینا ہے یہاں سے کر کے اور اسے آپ نے یہاں پر جو ہے پیسٹ کر دینا ہے اس کے نام کو ٹھیک ہے جی اچھا ایک تو پروڈکٹ یہ آپ کے پاس آگی اچھا اب آپ نے اگلا کام اسی کے اندر اچھا ایک آپ کے پاس یہ بھی پروڈکٹ تھی آپ اس پروڈکٹ کو بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کیسی ہے اچھا یہ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ اس کے کمپیٹیٹرز بھی آگے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ پروڈکٹ آپ نے ہنٹ کر لی ہے اب آپ کیا کریں اسے کاپی کریں اسے کاپی جیسے ہی آپ نے اس کا نام کر کے اس کے بعد آپ نے ای بے کے اوپر جا کے یہ دیکھیں ای بے کے اوپر ہی آپ تو اس کے اور بھی آپ نے جو ہے وہ سرچ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ای بے کے اوپر آنا ہے ای بے کے اوپر آ کے آپ نے یہاں پر جو اسی چیز کو دوبارہ سے سرچ کر لینا ہے اب اس کے کمپیٹیٹرز ہم نے دیکھنے ہے کہ اس کے کمپیٹیٹرز سیم اسی کمپنی کے کمپیٹیٹرز ہیں یہ تو وہی پروڈکٹ ہے جو ہم نے دیکھی دی اچھا یہ والی ایک پروڈکٹ ہے اور یہ والی پروڈکٹ کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر آپ سب سے پہلے فلٹرز تو اپلائی کریں یار فلٹرز لازمی اپلائی کرنے ہے فلٹرز کے بغیر جو ہے وہ ہماری بات بالکل بھی نہیں بنے گی یہاں پر نیو والا فلٹر بھی آپ نے اپلائی کر دینا ہے اچھا اس کے بعد یو ایس اونلی والا فلٹر بھی ہم یہاں پر اپلائی کریں گے ٹھیک ہے دی تو یہاں پر دیکھیں یہ نیو والا اپلائی یہاں پر کر دی ہے ٹھیک ہے نیو والا بھی آپ نے اپلائی کر دی ہے اس کے بعد بائٹ نو یو ایس بھی کر دی ہے اور یہاں پر دیکھیں سولڈ آئٹمز کے اوپر کرتے ہیں اور یہاں پر ساتھ ہی کمپلیٹیڈ آئٹم والا کلک ہو گیا ہے یہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے تو اسے آپ نے کینسل کر دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ایک یہ والی تھی اچھا یہ باقی جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ریٹ ہیں وہ اس سے درہ کم نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ریٹس جو ہیں وہ کافی کم ہیں تو اس کا ہمارے پاس جو کمپیٹیٹر ہے وہ نہیں ہے کیونکہ باقی تمام کے جو ریٹس ہیں وہ اس سے کم ہیں لیکن واقعیوں میں آپ جا سکتے ہیں آپ دیکھیں نا یہ چیز جو ہے یہ ہمیں وہاں سے مر رہی ہے ایمازون پہ پانچ ڈالر کی لیکن یہاں پر ہم اسے سیل اگر دس ڈالر میں بھی کریں گے تو آپ کے پاس دو تین ڈالر کا تو پروفٹ پھر بھی ہو جائے گا تو میبھی یہ والے جو لوگ ہیں یہ بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ ڈروپ شپر ہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ پروفٹ کافی زیادہ ہے اس پروڈکٹ کے اندر اچھا جی اس کے علاوہ آپ کو یہ والی جو پروڈکٹ میں نے بتائی ہے اس کا بھی آپ یہی کرائیٹریا چیک کر سکتے ہیں چلے میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں کہ اگر میں اسے یہاں پر آتا ہوں بیک اس کا نام یہاں پر کاپی کرتے ہیں ٹھیک ہے کاپی کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر ایمازون پہ آپ جائیں گے ٹھیک ہے تو ایمازون پہ جیسے ہی آپ جائیں گے یہاں پر تو یہاں پر آپ کریں گے جی اس کا نام پیسٹ اور اسے یہاں سے اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو یہ والی پروڈکٹ ہے آپ کے پاس بیس سیلر میں یہ 11.99 میں آپ کو مل رہی ہے اور یہاں پر آپ سیل کریں 16.59 میں تو یہ بھی آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ ایک اچھی پروڈکٹ ہو سکتی آپ کے لیے کیونکہ بیس سیلر میں یہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پرائس جو ہے وہ ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے تو اسے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ہم کیا کیا کچھ اس کے اندر جو ہے اس نے بتایا ہوئے تو یہاں پر اس کا جو ہے اپنے سائز وغیرہ یہ وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لینے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے بعد میں آپ نے اس کا کرائٹیڈیا وغیرہ نوٹ کر لینا ہے کہ یہ والی جو پروڈکٹ اسے اوپن کر لینے اسے اوپن کر لینے آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے کہ کون سی پروڈکٹ ہے آپ کی ٹھیک ہے اس کا موڈل نمبر وغیرہ دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ بھی آ رہا ہے یہ بھی آ رہا ہے ان میں نا سائز کا فرق ہوگا تو یہ اس طرح سے ایک طریقہ اچھا اصل میں یہ ہے کیا کہ آپ جب پروڈکٹ کو ریسرچ کر رہے ہیں آپ کو پروڈکٹ چینل چلنا پڑتا ہے آپ کا ایک چین بن جاتی ہے آپ نے رینڈم سرچ میتھڈ کے ذریعے ایک پروڈکٹ سرچ کی یا بیس سیلر ٹیپ کے ذریعے سرچ کی ٹھیک ہے جی اسے سرچ کرنے کے بعد آپ نے رکھ لی اس کے بعد میں آپ نے جو ہیں سپائنگ آف سیلر کر لیا اس کے جو ہیں وہ سیلر میں چلے گئے اس نے ڈیفرنٹ پروڈکٹ دیکھی ہوں گی وہ آپ نے نکال لی پھر آپ نے کمپیٹٹرز کے ذریعے نکال لی تو مطلب آپ اگر ایک پروڈکٹ کو سرچ کر لیتے ہیں تو میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ اس ایک پروڈکٹ سے تین چار پروڈکٹ اور سرچ کر لیں گے ٹھیک ہے جی ایک پروپر جو ہے وہ چین چلتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تھینکیو اللہ پیس